اسلام علیکم ویورز آج ہم ملٹیپلیکیٹیو انورس کے بارے میں پڑھیں گے یہ بھی ملٹیپلیکیشن کی ایک ٹرم ہے اور یہ نیکس 1.6 جو ہے کلامرز رول بارے جو قویسچنز میں بہت ہیلپفول ہیں لیٹ ہم اس کا انورس کیسے لیں گے ہم میٹریس لیتے ہیں اے میٹریس کا انورس لیں گے اب انورس کے لیے ہم اوپر مائنس وان نیوز کرتے ہیں اس کو یویلی ہوتا ہے اسے وانور اے ہوتا ہے اس کو ہم اس ٹرم میں پھر لکھتے ہیں اس کو اے انورس اُلٹ ہو جاتا ہے انورس میں اُلٹ ہو جاتا ہے تو اس کا فرمولا ہمارے پاس آتا ہے اے انورس is equal to adjoint اے اوور ڈیٹرمننٹ اوف اے تو لاس لیکچے میں ہم نے ڈیٹرمننٹ اے کا لیا تھا سیکھا تھا ایک نیو ٹرم اس میں آرہی ہے adjoint اوف اے لیٹ اب ہم اس کے ایک میٹریس لکھتے ہیں اے میٹریس is equal to minus one three two zero اب ہم اس کو اس فرمولے پہ apply کرتے ہیں اور multiplicative inverse جو ہے وہ find out کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دو چیزیں چاہیئے ہم نے determinant ہمیں آتا ہے کیسے find out کرتے ہیں ہم پہلے یہ لیتے ہیں a determinant is equal to minus one three two zero تو brackets کے جگہ ہم نے determinant کے لیے سیدھی lines لگانے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا تھا سب سے پہلے ان دونوں کو multiply then ان کو تو minus one multiply zero درمیان میں ہم نے یہ ورلی minus کی minus کا sign لگایا then three multiply two تو zero کے ساتھ ہم کسی بھی digit کو multiply کریں zero minus three two the six تو ہمارا a کا جو a determinant a جو آتا ہے وہ ہے minus six تو یہ find out کر لیے next ہمارا راگ ہے adjoint a تو adjoint a ہم کیسے find out کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے a کی لکھتے ہیں value minus one three two and zero اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ والی جو entries ہوتی ہیں ان کے ہم نے ان کو totally change کر دینا یعنی minus one کو ہم یہاں لیں گے اور اس zero کو ہم یہاں لے جائیں گے یہ والی entries جو ہیں ان کو ہم نے change کر دینا اور یہ باقی جو entries ہیں ان کے ہم نے sign change کرنا like اب ہم کیسے کریں گے zero ادھر آ جائے گا اور minus one ادھر یہاں پر اب اس کے ساتھ plus ہے تو یہاں کیا آ جائے گا minus two اور اس کے ساتھ بھی plus three ہے تو یہ کیا آ جائنے minus three ٹھیک یہ ہمارا ہے adjoint آ گیا اس کو اب ہم لکھتے ہیں adjoint of a adjoint میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ والی جو entries ہیں ان کے sign change کرنے ہیں اور ان کو totally change کر دینا اور یہ والی جو entries ہیں ان کے ہم نے sign change کرنے ہیں اب یہ ہمارے پاس determinant بھی آ گیا adjoint بھی آ گیا اس کو اب ہم اپنی فارمولے میں put کرتے ہیں تو a is equal to پہلے joint کی value لکھتے ہیں zero minus three minus two and minus one اور نیچے ہے ہمارے پاس determinant of a which is equal to minus six یہ آ گیا اب ہم نے next کیا کرنا ہے اس کو zero کو minus six پہ divide کریں گے minus two کو minus six پہ divide کریں گے minus three کو minus one ساب کو six پہ divide کرتے ہیں آجا آجا اب ہم کرتے ہیں zero minus six کیونکہ یہ hole کے نیچے ہے نا تو ہم اس کو individually لے آتی ہیں minus two over minus six then minus three over minus six minus one over minus six یہ آ گیا ہمارا اب ہم اس کو solve ہوں گتے ہیں zero کے ساتھ کسی کو بھی multiply کریں یا ہم divide کریں وہ اس کا answer کیا جانا ہے zero تو یہ کیا بن جائے گا zero two one two three six and minus minus into minus plus so یہ کیا جائے گا one over three again three one three two six and minus minus plus one over two then one over six ایسی رہے گا کوئی کٹ نہیں رہا اور اس کا minus minus ختم ہو جائے گا equal one over six تو یہ ہمارا کیا ہے multiplicative inverse ملٹیپلکیٹیو inverse سیمپل سا ہے ملٹیپلکیٹیو inverse میں ہم نے کیا کرنے ہے سب سے پہلے جو بھی ہمارے پاس matrices کا adjoint لینے adjoint میں کیا کرنے جو اس سائیڈ والی ایسی entry ان کے جو ہیں آپ نے ٹوٹلی ان کو چینج کر جانے سائن چینج کرنے ان کو بیسی ٹوٹلی جگہ چینج کرنے اور ان کے آپ نے سائن چینج کر دینے adjoint لینے ان کے سائن چینج کر دینے adjoint لینے دین اس کا دیٹرمنی لینے تو وہ ہمارے پاس کیا جائے گا inverse hope سو کہ آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہوگی thank you so much